ویو مال کی بات کی ہے ویو مال کی اوپوزٹ دیکھیں آپ ایک گیر ممکن کھڑ پہ ایک بہت بڑا مال بنا تھا جو فارمر فائنانس منسٹر ٹھیک وہ بنا کھڑ پہ سینکشن پلان کی وائلیشن ہوئی جے کے بینک سے لون لیا گیا اگینسٹ نان ایگزسٹن پراپرٹی جو مارٹ گیج رکھی گئی آپ کے سامنے ہیں وہی لوگ کہہ رہے ہیں آج کی جمہو کشمیر ایزان سیل سنیے بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دھورا رہا ہوں اس کو کی جمہو کشمیر کے یوہوں کے ساتھ انیس سو سنتالیس سے لے کے دوزار انیس تک نائنصافی ہوتی رہی ان کو ایمپلائیمنٹ کی جو ایک ڈیفینیشن دی گئی کی صرف سرکاری نوکری ہی ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے رائٹ اور میں آن ریکارڈ ہوں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ جمہو کشمیر پبلک سرویس کمیشن میں بھی داندلیاں ہوتی تھی انفلینشل فیملیز کے بچے گیسٹڈ آفیسر سلیکٹ ہوتے تھے ایون کی سب انسپیکٹرز کی ریکروٹمنٹ میں بھی داندلیاں ہوتی تھی جے کے ایس ایس آر بھی کی سلیکشن میں بھی داندلیاں ہوتی تھی انفلینش چلتا تھا پیسہ چلتا تھا اب جا کے یہ سسٹم سٹریم لائن ہونے لگا ہے لیکن جو گریب لوگوں کے بچے میریٹوریس پڑھے لکھے بچے وہ کلاس فور کی پوسٹ کے لیے جاتے تھے سرکاری نوکری اب پانا ہوا بے ہداسان کیونکہ انڈیا میں سب سے ادھیک سرکاری نوکری میں سلیکشن دینے والا انسٹیٹیوٹ کیڈی کیمپس اب آپ کے شہر جمہو میں یہاں دلی سے آئے ٹاپ فیکلٹی سے پڑھایا جائے گا تاکہ بچوں کا سو پردیشت سیلیکشن ہو سکے کم فیس میں سب سے اچھی شکشہ دینے والا ایک ماتر سنستان آن لائن اینڈ آف لائن کوچنگ ایویلیبل فار ایس سی بینکنگ ایس سی جے ریلوے جے کے ایس سی بھی جے کے پی ایس آئی جے کے پی آر آر بی جے این ڈی اے سی دی ایس پٹواری جے کے ٹیجر اینڈ مینی مور نمشکار میں رنجنا کےڈی کیمپس جمہو انسٹیوٹ کی ہے جمہو ان کشمیر میں اب کیڈی کیمپس آ چکا ہے کشمیر کے اور جمہو کے سیڈنٹس کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ کیڈی کیمپس یہاں آیا ہے ٹاک موس فیکلٹیز یہاں پڑھائیں گی سپیشل فوکس کیا جائے گا سب سیڈنٹس پہ تاکہ آنے والی ویکنسیز میں سب کا سیلیکشن ہو سکے سپیشل دسکاونٹ پور ہینڈی کپس اور ایکونمیکل ویکر سیکشن سٹوڈنٹس کیڈی کیمپس اپاوزٹ سائنس کالج کنال روڈ جمہو کال 8899362344 8899382344 سبھی کو رام رام آپ لوگ جے کے میڈیا دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہ نیا جمہو کشمیر ہے نیا جمہو کشمیر آج آتنک وادیوں کے سپورٹ میں بات نہیں کرتا نیا جمہو کشمیر آتنک وادیوں کو مارنے سے پہلے کسی چیف منسٹر کی پرمیشن نہیں لیتا اور یہ جو نیا جمہو کشمیر ہے اس کے اندر صرف کشمیر کے ہی بارے میں بات نہیں ہوگی اس بار جمہو کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے پہلی بار 26 جنوری کی پریڈ میں جب جمہو کشمیر کی جھانکی نکلی تو سب سے آگے ماتا ویشنو دیوی جی کا دربار تھا یہ پہلی بار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 26 جنوری پر دیش بھکتوں نے اور یہ دیش بھکت مسلمان ہی تھے مسلمان دیش بھکتوں نے جو ہے تیرنگا جھنڈا لگایا گھنٹا گھر کے اوپر کچھ شڑی انترکاری تو یہ بھی بول رہے تھے کہ یہ کچھ دیر کے لیے تیرنگا جھنڈا تھا لیکن میں ان کو بتا دوں یہ پہلی بار ہے گھنٹا گھر کے اوپر تیرنگا جھنڈا لہرائیا ہے کشمیر میں اور آج کشمیر کے ہر گھر کے اوپر تیرنگا جھنڈا ہے جمہو کشمیر کی جو یہ نئی تصویر ہے اس کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے سر یہ جو نئی تصویر آپ نے بھی دیکھے ہوگی اور گھنٹا گھر کے اوپر جو تیرنگا جھنڈا جنہوں نے لہرائیا میں سلیوٹ کروں گا ساجد یوسف شاہ جی ہیں جو ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور کئی سارے پینلز میں بات کرتے ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نیا جمہو کشمیر جو ہے تیرنگے کے ساتھ چلے گا تو یہ وہی جمہو کشمیر ہے جس کی تصویر تین سو ستر کے بعد ہم سب لوگ نے دیکھی تھی دیکھی عشیز جی جمہو کشمیر وہی ہے لیکن جمہو کشمیر کے نیواسیوں کی سوچ ضرور بدلی ہے وہ کیسے بدلی ہے تین سو ستر ایبروگیٹ ہونے سے پہلے اور پینتی سے ایبروگیٹ ہونے سے پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کیا یہ کبھی ہوگا یہ ایک چرچہ کا وشے ہوتا تھا اور کچھ لوگ کلیم کرتے تھے کہ اس دیش کے پردان منطری دس جنم بھی لے لیں تین سو ستر ٹوٹ نہیں سکتا اب وہ ٹوٹ گیا آپ کے سامنے ٹوٹ گیا اس کو توڑنے کے لیے پردان منطری کو طاقت چاہیے تھی طاقت کون سی راجت سبا میں اور لوگ سبا میں لوگوں نے ان کو طاقت دی جب وہ دودھار چودہ میں پردان منطری بنے لیکن اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ سویدان میں سنشودن کر سکتے تھے وہ طاقت ان کو ملی جب وہ دودھار انیس میں دوبارہ پردان منطری بنے راجت سبا میں بھی اور لوگ سبا میں بھی اور دوسری بار پردان منطری بننے کے چھے مہینے کے اندر اندر انہوں نے تین سو ستر اور پینتیس ایک صفایت کیا اب اس کے بعد ایک چرچہ کا وشے شروع ہوا کہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کے بعد جمہو کشمیر والوں کو کیا ملا اور خاص کر چرچہ کا وشے کریٹ کرنے کی کوشش کی سوچتا ہوں آج سے تین چار یا پانچ سال پہلے کشمیر کے بھی کچھ دیش بخت لوگ مجارٹی دیش بخت لوگ اور جمہو کے بھی کافی لوگ یہ چرچہ کرتے تھے کہ ہمیں لکھنپور کراس تو نہیں کرنا پڑے گا کرتے تھے آج کسی کی زبان پہ وہ چرچہ کا وشے نہیں ہے آج کسی کی زبان پہ وہ چرچہ کا وشے نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی ایک سوچ بدلی ہے دوسری جیسا آپ نے کہا چھبیس جنوری کو پہلی بار کشمیر کے لال چوک میں گھنٹا گھر میں ترنگا انفرل ہوا چھبیس جنوری کو انفرل ہوتا ہے پندرہ گست کو ہائسٹ ہوتا ہے ٹھیک تو کشمیر کے یوہا بھی اس میں تھے یہ اسی لیے ہوا کہ تین سو ستر ٹوٹا ہے پینتیس اے ٹوٹا ہے اور جو اس کے چیمپین تھے جو ریٹین کرنا چاہتے تھے ان کی کمر بھی ٹوٹی ہے کشمیر اور جمہو کے یوہا کو اور خاص کر کشمیر کے یوہا کو یہ سمجھ لگ چکی ہے کہ تین سو ستر سے ان کی کوئی بلائی نہیں تھی اب وہ بھی اس دیش کے باقی یوہا کی طرح ترقی کرنے میں وشواس رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا چھبیس جنوری کو آپ کے سامنے مجھے یاد ہے میں نے نائنٹی ٹو میں وقالر شروع کی تو نائنٹی ٹو تھری فور فائی میں میں کشمیر میں کیس کرنے جاتا تھا تم ایک آڈری لائر تھا تو گھنٹا گھر کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ہوتل ہے کشمیر انٹرنیشنل ہوتل مجھے یاد ہے چار سو روپے ان دنوں اس ہوتل کے کمرے کا کرایا ہوتا تھا جس کمرے میں میں سٹے کرتا تھا وہ دو تین کمرے تھے کبھی ایک کمرے کبھی دوسرے میں اس میں گولیوں کے نشان تھے دیوار پہ تو میں اس ہوتل کے مالی کو پوچھتا تھا کہ آپ یہ ٹھیک کیوں نہیں کرواتے کہتے ہیں ہر بر گولیاں چلتی ہیں کتنی بار ٹھیک کروائیں تو میں ایک بار وہاں پہ گیا چودہ اگست کو پندرہ اگست کو سولہ کو میرا کیس تھا نائنٹی تھری یا نائنٹی فور کی بات ہے تو شیرے کشمیر انسٹیچوٹ ایس کی آئی سی سی میں جو ڈل کے ساتھ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا فنکشن تھا تو جب وہاں پہ نیشنل انتھم گایا گیا تو وہاں پہ اس نیشنل انتھم شروع ہونے سے پہلے ہی ٹی وی کو بند کر دیا گیا میں نے پوچھا اس سوٹل کے ایک سٹاپ والے کو کہ آپ نے یہ کیوں بند کیا کہتے ہیں آواز باہر جاتی ہے یہاں گولی چلے گی یہ حالات تھے ان دنوں کی لوگ نیشنل انتھم سننے سے ڈرتے تھے اب چھبیس جنوری کو وہاں پہ لوگوں نے اوپن لی فیزیکلی کشمیر کے یواؤں نے نیشنل انتھم وہاں پہ خود اپنی زبان سے گیا ہے تو یہ نیا جمہو کشمیر ہے بہت اچھی بات آپ کی کہیں یہ نیا جمہو کشمیر ہے لیکن ترنگا جھنڈا جب لہراتا ہے تو کئی سارے نیتاؤں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ بندوق کے نوک پر ترنگا جھنڈا ہے لیکن آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی جب لال چونگ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگاتے تھے یا آئی ایس آئی ایس کا جھنڈا تب ان لوگوں کی موہ سے ایک چھوٹی سی آئی نہیں نکلتی تھی آج جب ترنگا جھنڈا لہراتا کہہ رہے ہیں کہ بندوق کے نوک پر کروا رہے ہیں دیکھی یہ وہی لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نیچنلسٹ ہونے کا سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے خود کہتے ہیں اور ساتھ میں ہی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لال چوک پہ اسی گھنڈا گھر پہ پاکستان کا جنڈا ایک بار نہیں درجنوں بار ہم نے خود دیکھا ہے میڈیا کے مادیم سے ایون کی پرنڈ میڈیا میں بھی آتا تھا اور ہندوستان کے ترنگے کو جلایا جاتا تھا ٹھیک آج یہ لوگ یہ فرسٹیشن ہے ایڈنٹیٹی کرائسیز ہیں یہ اتنے فرسٹیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو اب کوئی اور ویشے نہیں مل رہا اب جیسے مجھے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی کی بندوق کی نوک کے نیچے یا پیرا ملیٹری فورسز کی بندوق کی نوک کے نیچے یہ ترنگا جو ہے چڑھایا گیا ہے انفرل کیا گیا ہے یہ سب کے سامنے ہے اب یہ آپ نے پچھلے تین چار مہینے پہلے دیکھا لوگ سیلفیاں لے رہے تھے وہاں پہ پندرہ اگست کے بعد بھی آپ نے دیکھا تو یہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے جو جہ کچھ لیڈرز کلیم کر رہے ہیں یہ identity crisis کے شکار ہیں اور ان کو اپنی existence جو ہے وہ خطرے میں لگ رہی ہے کیونکہ کشمیر کا یوہ بھی اب سمجھ چکا ہے ان کے چنگل سے باہر نکل چکا ہے بلکل صحیح کا اپنے ابھیناب جی ایک ایک لاس سوال ہے کہ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی ایک بڑا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹس میں جمہو کشمیر کو بیچ دیا جا رہا ہے جمہو کشمیر is on sale تو انویسٹمنٹس سے جب باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں ان نیتاؤں کو پریشانی ہو رہی ہے جنہوں نے جمہو کشمیر کے اندر جب یہاں پر بٹھنڈی میں ویو مال بنا تھا تو فیتہ کاٹنے خود گئے تھے ریبن انہوں نے خود کاٹا لیکن وہی آج کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر is on sale تو اپنی پارٹی کی جب سرکار ہوتی ہے یا چیف منیسٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر فیتہ کاٹنے چلے جاتے ہیں ویو مال میں لیکن اس سمعے کس طرح سے جمہو کشمیر is on sale دیکھئے آپ نے ویو مال کی بات کی ویو مال کی اپوزٹ دیکھیں آپ ایک گیر ممکن کھڑ پہ ایک بہت بڑا مال بنا تھا جو فارمر فائنانس منسٹر ٹھیک وہ بنا کھڑ پہ سینکشن پلان کی وائیلیشن ہوئی جے کے بینک سے لون لیا گیا اگینسٹ نان ایگزیسٹن پراپرٹی جو مارٹ گیج رکھی گئی آپ کے سامنے ہیں وہی لوگ کہہ رہے ہیں آج کہ جمہو کشمیر is on sale سنیے بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دھوڑا رہا ہوں اس کو کہ جمہو کشمیر کے یوہوں کے ساتھ انیس سو سنتالیس سے لے کے دوزار انیس تک نائنصافی ہوتی رہی ان کو امپلائیمنٹ جو ایک دیفینیشن دی گئی کہ صرف سرکاری نوکری ہی امپلائیمنٹ ہوتی ہے اور میں آن ریکارڈ ہوں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ جمہو کشمیر پبلک سرویس کمیشن میں بھی داندلیاں ہوتی تھی انفلینشل فیملیز کے بچے گیسٹڈ آفیسر سیلیکٹ ہوتے تھے ایون کی سب انسپیکٹرز کی ریکروٹمنٹ میں بھی داندلیاں ہوتی تھی جے کے ایس ایس آر بی کی سلیکشن میں بھی داندلیاں ہوتی تھی انفلینش چلتا تھا پیسہ چلتا تھا اب جا کے یہ سسٹم سٹریم لائن ہونے لگا ہے لیکن جو گریب لوگوں کے بچے میریٹوریس پڑے لکھے بچے وہ کلاس فور کی پوست کے لیے جاتے تھے اڑاک ڈیلی ویجر کیجوال سیزنل نیڈ ویسٹ جو پچیس پچیس سال سے سڑکوں پہ ہیں ان کو نوکرییاں لگا دی بینا دیکھے کیس ویکنسی ہے بھی کے نہیں لگائی کس نے کنوں نے لگائی بیس سال پہلے کس کی سرکار تھی اگر ویکنسیز تھی تو دو در چودہ تک آپ کی سرکاریں رہی جمہو کشمیر میں آپ نے ان کو پکا کیوں نہیں کیا وہ کب کے لڑکے لگے ہیں نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری نائنٹی فور نائنٹی فائی نائنٹی سکس نائنٹی سیون ایون کی ٹو تھوزن تک آپ نے پندرہ پندرہ بیس سالوں کو ریگولرائز کیوں نہیں کیا کیونکہ ویکنسیز تھی نہیں اور جمہو کشمیر کے بچوں کو یوہاں کو دیش کے باقی بچوں سے کمپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ پبلک سیکٹر یہاں نہیں آیا کارپوریٹ سیکٹر یہاں نہیں آیا انڈسٹری یہاں نہیں آئی ایڈیوکیشنل ہا بھی یہ نہیں بنا ہیلتھ ہا بھی یہ نہیں بنا اب انڈین انسٹیٹوٹ آف مینیجمنٹ جمہو میں بن رہا ہے کشمیر میں ایمز بن رہا ہے جمہو میں ایمز بن رہا ہے سنٹرل یونیورسٹی کشمیر سنٹرل یونیورسٹی جمہو ٹھیک انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی بن رہا ہے اب اگری کلچر لینڈ پہ پرمیشن مل گئی انڈسٹری لگانے کی لیز بیسیز پہ مطلب جو اگری کلچرسٹ کی لینڈ جائے گی وہ اس کی مرضی سے جائے گی اور بکے گی نہیں وہ لیز پہ ہوگی اور وہاں پہ اگری کلچر اور فروٹ ریلیٹڈ انڈسٹری لگے گی اس سے کس کو فائدہ ہوگا گاؤں کے بچے کو جو گاؤں سے شہر میں دکان پہ سات ہزار یا آٹھ ہزار کی نوکری کرنے آتا ہے صبح نکلتا ہے نو بجے رات کو دس بجے گھر پہنچتا ہے اس کو بھی وہاں جاب ملے گا یہ انڈسٹری پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کارپوریٹ سیکٹر ملٹی نیشنل ہیلتھ ہب ہیلتھ انسٹیوشن ایڈوکیشن انسٹیوشن جتنے زیادہ کھلیں گے جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کے بچے جو کوئی ایس پیو کے جاب کے لیے جا رہا ہے کوئی ہوم گارڈ کے لیے جا رہا ہے کوئی سیزنل کوئی کیزویل کے لیے جا کیا ملتا ہے مجھے بتائیے ایک کیزویل ورکر کو ستاسٹھ سو رپیہ مہینے کا وہ بھی سال میں ایک بار تنکھا ملتی ہے جب دیوالی پہ یا عید پہ ہوم گارڈ کو کیا ملتا ہے آپ کے سامنے سڑکوں پہ ہے ٹھیک جو ایس پی اون کو کیا ملتا ہے اس سے پریوار نہیں چلتا آپ دیکھئے باقی ریاستوں میں باقی یوٹیز میں صبح بچے پڑھے لکھے بچے بیچھے ٹانگا ہوتا ہے میٹرو میں بیٹھتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس میں کوئی ٹیکنیکل کورس کیا ہو تو چالیس پچاس زار پر مہینے کا نہیں کماتا ہوگا ایسے یہ ہوتے ہیں سورس آف ایمپلائیمنٹ سورس آف ایمپلائیمنٹ صرف سرکاری نوکری نہیں ہے سرکاری نوکری ہنڈر پرسنٹ یوٹ کو نہیں مل سکتی تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پردیش کے کئی نیتاؤں نے جمہو کشمیر کے یوٹ کو اندھیرے میں رکھا اب ان کو روشنی کی کرن آگے دکھی ہے لیکن روشنی دکھنے میں پرابر روشنی دکھنے میں اگلے تین چار سال لگیں گے اس کے بعد یوٹ کا فیوچر برائٹ ہوگا بہت بہت شکریہ سر بات سید کرنے کے لئے ابینب شرمہ جی مارسہ بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کہے کی کچھ نیتاؤں نے یہاں کے یوواؤں کو صرف بھٹکاتے رہے ہیں نوکریوں کے چکروں میں کہ آپ کو بھئی سرکاری نوکری ہی ملے گی اور اسی بیچ میں کرتے کیا تھے اپنے رشتہ داروں کو نوکری دیتے تھے کشمیر کے لوگوں کو بھی میکسیوم نوکری نہیں ملتی تھی اپنے ہی رشتہ داروں کو نوکری دیتے تھے تو اس چیز کے اندر کافی چینج آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا اور ایک بڑی اچھی ٹرم دیا ابھیناف جی نے جو میں تو اپنے کئی سارے ویڈیوز میں آنے والے دنوں میں یوز کرنے والا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں جو کشمیر کے نیتا کہتے ہیں تین سواتر کے بعد آئیڈنٹیٹی چلے گئی تو ابھیناف جی نے بڑا اچھا آج مجھے ایک ٹرم دیا ہے کہ ان کی آئیڈنٹیٹی گئی نہیں ہے یہ آئیڈنٹیٹی کرائسز کے شکار ہوئے ہیں تو آپ بھی اگر کوئی ایسا لکھے ٹویٹر کے اوپر لکھتے ہیں بڑے لوگ تو ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں دیکھتے رہیں جے کے میڈیا دھنیواد رامرہ